السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والا لوگ بھائی لوگ کیسے ہو خیر یہ تو جو بھی مارا ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو ہوتا ہے دل سے سکریہ اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے بہت بہت سکریہ اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نیا ویڈیو آپ کے موڈیفکے ساتھ پرنٹ پہنچ جائے تو آج ہم ریئیٹ کرنے والے ہیں جس ویڈیو پر اس ویڈیو کا ٹوپک ہے اللہ تعالی نے چار نبی کو دنیا میں زندہ رکھا ہے وہ کہاں پر ہے اور کیا کرتے ہوں گے کہاں جاتے ہوں گے کس سے ملتے ہوں گے تو آج اسی ٹوپک پر یہ ہماری ویڈیو ہے چلتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو جرور ہمیں سسکرائب کریں بھی لائیکن دبائیں ویڈیو کو جرور سیار کریں اور اس ویڈیو کی وریجنل ویڈیو کی لنک میں ٹکسپسن میں دیکھوں گا آپ جا کے وہاں سے وریجنل ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو میں اور چلتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہ کرنے والا ہے آر سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین کے پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوض فرمایا ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی رشد و ہدایت کے لئے تشریف لائے یہاں تک کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار قوموں بیش انبیاء اکرام اس روح زمین پر جلوہ فروض ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا دیارے دوستو اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے لیکن چار انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں یہ چار انبیاء اکرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء اکرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہے ان تمام در سوالات کے جوابات آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو مختلف روایات اور احادیث نبیوی کی روشنی میں چار ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی زندہ رکھا ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چار نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ چار نبی کب تک زندہ رہیں گے پیارے دوستو پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے عیدگرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ویجا ہوا نبی ہوں اور میں دافت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تن و تشنیح کرتی رہی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر ایمان لاتا ہے تو ان میں سے تقریباً بارہ یا انیس لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دافت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیا نوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے ادھر جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سات آسمانوں کی طرف لے آیا جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی حلاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے امہ جان اب ہماری ملاقات روزے قیامت ہی ہوگی اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک تینتیس سال تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے بیجا تھا کہ نہ جانے کب توتیہ نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گھر کی طرف گئے آخر دیکھے کہ ماجرہ کیا ہے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے پر یہ تو ہمارا بیجا ہوا وہی شخص ہے یعنی توتیہ نوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیلئے بیجا تھا یہ ماجرہ دے کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس ہی میں لڑنے اور جگڑنے لگے اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت النساء کے اندر فرماتا ہے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمشکل بنا دیا گیا اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم روح فرحین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریباً سات برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گمد خضرہ میں دفن کیا جائے گا قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں پیانا دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جان نشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والدے گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا اور وہاں آپ عبادتِ الہی میں مصروف ہو گئے اسی دوران آپ کا گزر ایک آبِ حیات کے چشمے سے ہوا اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے جس طرح کہ حضرتِ انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نکل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضورِ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ انور کے پاس آ کر رک گیا اس وقت اس شخص نے کچھ پڑا اور واپس چل دیا اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا تو اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں یہ حضرتِ خیضر علیہ السلام ہے حضرتِ خیضر علیہ السلام اللہ تبارک وآلہ کی حکم سے مصیبت زیادہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور حضرتِ خیضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک وآلہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور حضرتِ خیضر علیہ السلام بہت انیک اور خدا ترس انسان ہے اور بعض روایات کے اندر حضرتِ خیضر علیہ السلام کا ذکر حضرتِ ذلکر نین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرتِ خیضر علیہ السلام حضرتِ ذلکر نین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آبِ حیات پیا جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا پیانا دوستو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرتِ خیضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت علیہ السلام ہے آپ کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہوں پر موجود ہے جس طرح کے تفاصیل میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو ایک نورانی گوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول تھا جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جی ہاں اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کرنا کہ حضرت علیہ وسلم آپ کو ملنا چاہتے ہیں میں نے واپس آ کر حضرت علیہ وسلم کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے جب ہم لوگ حضرت علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیہ وسلم کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلالیا اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ پرندہ حضرت علیہ وسلم کے پاس آیا حضرت علیہ وسلم اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ وسلم اور حضرت خضر علیہ وسلم ہر رمضان شریفیں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج آدا کرتے ہیں یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں وہ حضرت عدریس علیہ وسلم ہے جن کے زندہ ہونے کی بھی روایات ملتی ہیں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عدریس علیہ وسلم کو جنت سے اٹھا لیا تھا پیارے دوستو شب میراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عدریس علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی حضرت عدریس علیہ وسلم کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے حضرت عدریس علیہ وسلم زمین کی سیر و صحات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ وسلم ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بلند کرتے جاتے جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تہاشا ہو جاتی زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں حضرت عدریس علیہ وسلم کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شمار ہو جاتی حضرت عدریس علیہ وسلم کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا ایک مرتبہ ملک الموت علیہ وسلم حضرت عدریس علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عدریس علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکنا ہے چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت علیہ وسلم نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزک کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر آپ کو دوزک میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کرائے گی پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائے گی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت عدریس علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہی پر رہنا پسند کروں گا چنانچہ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت عدریس علیہ وسلم کو یہی پر رہنے دیا جائیں اس طرح جب حضرت عدریس علیہ وسلم نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ کل نفس زائقہ تل موت کہ ہر جان نے موت کا زائقہ چکھنا ہے چنانچہ حضرت عدریس علیہ وسلم کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی تکمیل ہو گئی اور پھر تو آپ اپنے ویڈیو کیسے لگے اچھے لگی ہو تو ہم نے لوگ سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائی کریں اور وائک کریں اور سیر جب بھی کریں ویڈیو تاکی جاکہ ویڈیو آگے تک کوئی ہو سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ ہمیں شروع ویڈیو لیتے ہیں حافظ ملتے ہیں